دوئی کے حالات دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی بگاڑنے والے بگاڑ کر چلے گئے پاکستان کو دوبارہ پٹری پڑھ لانا جان جوکھم کا کام ہوگا نواز شریف کا مانسہرہ میں جلسہ یام سے خطاب انہوں نے کہا ہمارے دور میں مہنگائی نہیں تھی ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناس کر دیا مزیراعظم بنے نہیں الیکشن لڑنے آیا ہوں مریم نواز نے کہا مخالفین کو بددعا دینا نہیں چاہتی آج وہ اپنی عمال کا نتیجہ خوکت رہے ہیں جن کی کارکردگی صفر ہے وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں خیبر پختون کا کوئی تجربہ گا نہیں کہ آئے تجربہ کیا اور چلے گئے سیاسی جماعتیں تقسیم کی پرانی سیاست کر رہے ہیں نفرت کی سیاست کو دفن کر کے الیکشن لڑا ہوں بلاول بھٹو زرداری کا صاحبال میں جلسے سے خطاب منشور پر عمل کر کے دس سال میں ملکی قسمت بدلنے کا دعویٰ کہا گالم گلوچ اور ذاتی دشمنی کی سیاست نہیں کرتا آپس میں لڑتے رہے تو دشمن فائدہ اٹھائیں گے انتقام کی سیاست چاہیے تو شیر پر مہر لگائیں قسمت بدلنا ہے تو تیر پر ٹھپا لگائیں جوپ میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن سات دہشتگرد جہنو واسل آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے فرار ہونے والے دہشتگردوں کا گھراؤ کر لیا فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگرد مارے گئے ہتھیار اور بارودی مواد برامت آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد نہ صرف سیکیورٹی فورسز پر حملو بلکہ عام شہریوں کی قتل میں بھی ملوث تھے جی ایچ کیو راول پی ٹی میں عامر شیف سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کی امور پر بات شیف جنرل آسمونیر کا کہنا تھا پاک چین تعلقات دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آہم ہیں جو علاقائی امن و احسطہ کام کے لیے یہ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں چینی نائب وزیر خارجہ کا سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوشش قابل تاریخ اور کراچی میں شارع فیصل وائلس کیٹ کے قریب گھر سے پانچ افراد کی لاشیں ملی مرنے والوں میں میاں بیوی اور تین بچے شامل پولیس کے مطابق ایک واقعہ خودکشی کا لگتا ہے سربرانی بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی جائے وکوا سے تیس بور کا پسٹول پھول اور خط ملا ہے فرانزک کرا رہی ہیں پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ ملزم بیروزگار تھا